موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں اب تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت السلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید اسلم رزوی صاحب قبلہ امام جمع پونہ مہرسٹرہ آج کا موضوع ہے نظم عمر اور ڈسپلین اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والسلاتو علا اہلہا اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممنین کرام وناظرین زبیل احترام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پروگرام آپ کے خدمت میں بنارس کے ازادار نامی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے نظم عمر اور ڈسپلین ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایام یہ دن مولا متقیان مولا کائنات حضرت علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام سے منصوب ہیں لہذا تیمونن و تبرکن میں چاہتا ہوں کہ آج آسمان ولایت و امامت کے پہلے روشن و منور ستارے حضرت علیہ السلام کی ایک حدیث سے بلکہ ایک وسیعت سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی اور سماج میں معاشرے میں وسیعت کو بہت زیادہ اہمیت دی آتی ہے ایک عام انسان کچھ بھی کہہ رہا ہے شاید اس کی باتوں کو توجہ نہ دی جائے لیکن جب اس کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے جب وہ عالم احتزار میں آتا ہے جب اس کی جانکنی کا عالم ہوتا ہے اور اس کی لب ہلتے ہیں تو لوگ توجہ کے ساتھ منہمک ہو کر اس کی باتوں کو سنتے ہیں دیکھیں آخری وقت ہے یہ کیا کہہ رہا ہے عام حالات میں توجہ نہ دی جائے لیکن جب اس کی وسیعت کا موقع آتا ہے تو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اس کو سنیں میرے بھائیو میرے عزیزو کیا آپ علی کی زبان سے نکلے ہوئے ان کی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے کیا آپ اس فقرے کو اس جملے کو اس ارشاد کو سننا نہیں چاہیں گے یقیناً چونکہ آپ مولا کائناس سے محبت کرتے ہیں مبدت کرتے ہیں آپ آپ ان کے محب ہیں آپ ان کے شیعہ ہیں لہذا ضروری یہ ہے کہ آج آپ مولا علی کی اس وسیعت کو ضرور سنیں اکیس رمضان کی صبح ہو رہی ہے اور علی کا وقت احتیزار ہے اب آپ عالم لاہوتی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اس عالم خاکی سے آپ پروردگار کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے اپنے فرزن کو بلایا امام حسن کو آواز دی امام حسین کو بلایا میرے بچوں میرے لال میرے قریب آجاؤ تم سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو مخاطب کیا اور ایک وسیعت کی میں یہ بات بریکٹ میں ارس کر دوں کہ اگرچہ مخاطب امام حسن اور امام حسین کی ذات گرامی ہے لیکن حقیقت میں ان دو اماموں کے ذریعے ان دو شہزادوں کے ذریعے ایک میسج ایک پیغام مولا متقیان نے کیا فرمایا ہے تو سنیں فرمایا آپ نے امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کر کہ میرے لال میرے بچوں اسی کما بتقو اللہ ونزم امر کم اللہ اکبر یہ ہے علی کی وسیعت حالا فرماتے ہے میں تم دونوں کو وسیعت کر رہا ہوں اسی کما میں وسیعت کر رہا ہوں کما تم دونوں کو دو چیزوں کی وسیعت کر رہا ہوں مولا نے پھر میں عرض کر رہا ہوں آخری لمحات میں یہ بات کہی دین میں رکھی گا دو چیزوں کی وسیعت کر رہا ہوں وہ دو چیزیں کیا کیا ہیں بتقو اللہ تقوی الہی ونزم امر اور نزم امر کی یہ نزم امر کیا ہے نزم امر یعنی ڈسیپلین یعنی کیا مقصد مولا کائنات نے دو چیزیں آپ سے چاہی ہیں اور تیسری نہیں ہیں ایک ہے تقوی الہی اور ایک ہے ڈسیپلین یعنی آپ ہر کام کو اس کے حساب سے انجام دیجئے مولا یہ دو چیزیں آپ نے کیوں بیان کی کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے چاہنے والے جب ان دونوں کی ریائت کریں گے تو اس کا فائدہ دنیاوی اعتبار سے بھی ملے گا اور اخراوی اعتبار سے بھی ملے گا سنیں تقوی وہاں ہمیں فائدہ پہنچائے گا اگر ایک شخص متقی ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اسے آخرت میں ملے گا اور اگر ایک شخص ڈسیپلین کی ریائت کرتا ہے اپنے ہر کام کو سسٹیمیٹک طریقے سے کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے دنیا میں ملے گا کتنا کریم ہے نا میرا مولا کتنا رعوف ہے نا میرا مولا کتنا مہربان ہے نا میرا علی کہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے دنیا میں بھی بہترین زندگی بسر کریں دنیا میں بھی آبر مندانہ زندگی بسر کریں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں اللہ اکبر اور آخرت میں بھی کوئی کمی نہ ہونے پائے کوئی کسر نہ ہونے پائے کیا کہا نظم عمر اور تقویہ لہذا اس تقریر کے بعد ہمیں یہ دو چیزوں کو اختیار کرنا ہے اگر ہم سچ علی کے چاہنے والے ہیں زبان لیکن کیا حقیقت میں علی کے چاہنے والے ہم بن سکتے ہیں بغیر ان کے حکم پر عمل کیے ہوئے علی کا محب علی کا چاہنے والا بس وہی ہے جو علی کی بات مانے علی نے کہہ دیا ڈسیپلین تو ہمیں ہر مرحلے میں ڈسیپلین کی ریائت کرنی پڑے گی اب ایک سوال یہ ہم مسلمان کتنے جو ہیں ڈسیپلین سے نزیق ہیں ریائت کرتے ہیں کتنے مسلمان ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ کتنے ریائت کرنے والے ہیں ڈسیپلین کے اچھا اس کے بعد تقوی الہی تقوی الہی یعنی ہمیں ہماری زندگی میں تقوی الہی کو اختیار کرنا ہوگا متقی بن جائی البتہ یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے بہت ہی وسی ہے بہت ہی واسٹ اور پھیلا ہوا یہ ٹاپک ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے لیکن چونکہ وقت بہت ہی محدود ہے انشاء اللہ اگر وقت رہا تو میں اسے ایک اور اپیسوڈ میں آپ بھی خدمت نے پیش کروں گا کیونکہ موضوع ہی اتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک میسج ہے ایک پیغام ہے اور پیغام بھی کسی اور کا نہیں مولا متقیان کا پیغام ہے اور وہ بھی وسیعت کے طور پر ہے آپ اندازہ لگائیں کوئی معمولی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ علی جو آپ سے چاہے رہا ہے وہ کیا چاہے رہا ہے تو کیا ہم اس پر عمل نہ کریں گے تو ہمیں سمجھنا ہوگا دسیپلین کیا ہے انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو جاری رکھا جائے گا ہم سے آو جب ان کے وسیلے سے آوگے تو میں تمہارے دعا کو قبول کروں گا تو آئیے مومنین اتنا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کہ ایک الہی آمین بول دیجئے میں دعا کر رہا ہوں آپ الہی آمین کے یہ پروردگار ہم سب کو ہم سب علی کے چاہنے والوں الہی کو اختیار کریں اگر ہم نے یہ دونوں کی عدے حاصل کر لیں تو ہم دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب ہیں آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنوے تے حجد السلام والمسلمین علی جناب مولانا سید اسلام رزوی صاحب قبلہ امام جمع پونہ مارسٹرا کو انشاءاللہ پھر کل رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک خدا حافظ